آج ہندوستان میں جس طرح سے لگاتار یتی نرسنگا انند کو لے کر آواز اٹھ رہی ہے ویسے ہی ہرمین شریفین نے بھی پچاری یتی دورہ کیے گئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی کڑی نندہ کی اور انتر راشتری سنگنٹھنوں سے سنپردائی اقتنا پیدا کرنے والے تطویوں کو روکنے اور اسلاموفوبیا کے پرسار کو روکنے اور دھارمک صدباب کو بڑھاوا دینے کے لیے قدم اٹھانے کا اہوان کیا ہے یتی نرسنگا انند نے جس طرح سے حضور کی شان میں بکواس کی تھی اس کو لے کر میم پارٹی کے پریسیڈنٹ صدر عصد الدین اویسی صاحب نے حیدر آباد میں کمیشنر سے ملاقات کی اور ان کے قلاب جو ہے ایف آئی آر درج کرائی اور سخت سے سخت کارروائی کرنے کی مانگ کی آئیے میں دکھاتا ہوں کیا کچھ چھوٹی سی ویڈیو میں عصد الدین اویسی نے کہا ہے اور اس شخص کو ان کے ساتھی کو جو ابھی ان کا ویڈیو چل رہا ہے جس میں پورے مسلمانوں کا تکلیف ہو رہی ہے کہ پرافیٹ محمد کے بارے میں آپ یہ بول رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایفی جی ارے بھئی اسلام میں کوئی فوٹو ہوتی نہیں آئیڈیل ورشپ نہیں ہوتی ہے اسلام میں اسلام میں ہم کسی ہمارے پرافیٹ کا ہو ہمارے خلفہ راشدین کا ہو ان کا ہم فوٹو نہیں بناتے اور آپ بول رہے ہیں ان کا ایفی جی جلائیں گے اور ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا ہے کہ وہ ساری مینکائنڈ کے لیے رحمت ہے اور آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں ایفی جی جلائیں گے بکواس بکرا ہے شخص اور اس لیے بکرا ہے کیونکہ اس کو معلوم کہ پوری سرکار میرے ساتھ ہے بی جے پی میرے ساتھ ہے آر ایس ایس میرے ساتھ ہے تو اس لیے ان کو کوئی ان کو خریب جانے تیار نہیں ہو رہا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ رول آف لاؤ کمزور ہو رہا ہے کانسٹیوشن کمزور ہو رہا ہے اور دیش کو کمزور کرنے کی کوششیں اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں تو ہمارا ڈیمانڈ ہمارے پرائیم منسٹر سے بھی ہے یو پی کے سی ایم سے بھی ہے کہ اگر آپ باعث نہیں ہے اگر آپ لوگ اس سخص کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو امیڈیٹلی آکشن لیجئے اس کو ایریس کریے ایریس کر کے اس کو جیل کو بھیجائیے یہ آپ کا ٹیسٹ ہے سپورٹ سے یہ بھارت کے انیس کور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے تو آپ نے ویڈیو دیکھی ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ امران پرتابگری نے کیا کچھ اپنے ٹویٹر ہینڈل سے لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک زہریلے انسان نے پھر سے محمد صاحب کے بارے میں نازعبہ باتیں کی اور افسوسے کی ایف آئی اردار جھونے کے بعد بھی پولیس پرشاسن چھوپ ہے دیش میں لگاتا اور کچھ لوگ کھلے عام پیغمبر اسلام کے بارے میں اُلٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں اور دیش کی پردان منتری و گریہ منتری یہاں کے موندے بیٹھے ہیں یہ ناقابل برداشت بات ہے پرشاسن کو ایسے ملاؤن کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے آپ سبی سے گزارش ہے کہ اس زہریلے آدمی کا ویڈیو شیئر کرنا بند کریے یہی تو وہ شیطان چاہتا ہے کہ اس کی باتیں شیئر ہو وہ اس سے پہلے بھی دیش کے پور راشت پتی موجودہ مکہ منتری منتری سوہی تمام لوگوں کے بارے میں گالی گلوج کر چکا ہے پرشاسن سے انورود ہے ایسے پاگل انسان کو جیل کے اندر ڈالا جائے تو یتین ارزنگانن نے جو کچھ کہا اس کو لے کر پورے ہندوستان میں جگہ جگہ پروٹیسٹ ہونے شروع ہو گئے میرٹ میں مم پارٹی نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا اور تمام تھانوں میں گیاپن دیشٹ شروع کر دی ایف آئی آر درج کرنی شروع کر دی اتر پردیش کے تمام زلوں میں زیادہ تر زلوں میں یتین ارزنگانن کو لے کر آواز اٹھائی جانے لگی ہے اب اگر اس طرح سے حضور کی شان میں گستاخی کی جائے گی تو یہ ورلڈ لیویل پر بھی بات آ سکتی ہے کیونکہ ہندوستان سے بہار دیش کے پردھان منتری جاتے ہیں تو بہت سارے مسلم کنٹری میں بھی جاتے ہیں اور اس چیز کو لے کر کہیں نہ کہیں برائی کا سامنا کرنا پر سکتا ہے اور ہندوستان کی عزت پر اور فضیحت پر بات آ سکتی ہے اگر پردھان منتری کسی مسلم کنٹری سے ملیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ کا جو دیش ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے اس سے اراجکتہ پھیلتی ہے اور آج تمام ہندوستان میں لوگوں نے جس طرح سے یتی نرسنگانند کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس کی گرفتاری سے کہیں نہ کہیں لوگوں کو سگو ملائے لیکن اسی کا ایک چھوٹا سا جو چہیتہ ہے اس کو ماننے والا ہے انیل یادہ وہ کہتا ہے میں چھوٹا یتی نرسنگانند اس نے قلیفہ حضرت علی کے بارے میں خلاف بولا ہے ان کی شان میں گستاخی کی ہے حضرت عبق صدیق کی شان میں گستاخی کی ہے اور بات وہی کی ہے کہ میں اپنی زبان سے الفاظ نہیں بول سکتا ہوں بہت گندے الفاظوں کا استعمال کیا ہے تو مسلمانوں کو پرشازن سے لگاتار یہ دباؤ بنا کر رکھنا چاہیے کہ اگر اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوگی تو برداشت نہیں کی جائے گی اب یہ زبان سے کہنے والی بات نہیں ہے بلکہ ایکشن کر کے دکھانا پڑے گا اور یتی نرسنگانند کو گرفتار بھلے ہی کر لیا ہے لیکن دران لینا چاہیے رکے رہنا چاہیے اور اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جب تک اس کے خلاف سخت سے سخت دھاراؤں میں کیس درج نہیں ہو جاتا ہے یا اس کے خلاف سخت کاروائی نہیں ہو جاتی جب تک چین سے نہ بیٹھیں کیونکہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے اگر آج نرسنگانند کر رہا ہے تو آگے کوئی اور کسی بھی ہمت ہو سکتی ہے اوبیسی صاحب نے کہا اپنی ویڈیو میں کہ اس کو پوری سرکار کا رسس کا بی جے پی کا جو ہے وہ پرابت ہے اس لیے اس کو لگتا ہے کہ سرکار اس کی مدد کر رہی اس لیے وہ اس طرح کا بیان دے رہا ہے اور اگر ہر میں شریفین سے اگر آواز اٹھ رہی ہے تو سمجھو کہ پوری دنیا سے آواز اٹھ رہی ہے اور حضور کی ناموس پہ جب بھی کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا یا حل کے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنے کے لیے تمام مسلمانوں کو بلکل اسی طرح سے احتجاج کرنا چاہیے جیسے آج لے کے ٹویٹر سے سوشل میڈیا اور میڈیا تمام جگہ صرف ایک ہی چیز ہے یتین نرسنگان اند کو گرفتار کیا جائے اور اس کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس کی گرفتاری پہ بھی چپ نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک کہ اس کو سخت سے سخت سزا نہ مل جائے اور اس کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ اس نے کس کی شان میں گستاخی کی ہے بار بار ایک بات کہی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت ہے نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے قرآن کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ علیہ وسلم ہے رحمت اللہ المسلمین نہیں ہے مطلب رحمت اللہ العالمین ہے پورے عالم کے لیے رحمت ہے اب وہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے جس کے بارے میں مہاتمہ گاندی بولتے ہیں پوری دنیا میں اس سے آلہ و بالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شخص کوئی بھی نہیں یہ اتنے عالی شخصیت کے بارے میں اگر یہ مردود اس طرح کے الفاظ استعمال کرے گا تو پھر کیا یہ ہوگا اور اس پر سخت کاروائی ہونی چاہیے تمام مسلمانوں کو اسی طرح سے مضبوط رہنا چاہیے اور ایسے ہی آواز اٹھانی چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ویڈیو پر کمنٹ کر کے اپنے رائے ضرور خائم کریں ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آردھک سہائتہ کیجئے یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤز اور کمزوروں کی آواز ہے آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف سو روپے سے مدد کریں ڈیٹیلز ڈسکرپچن میں موجود ہیں